اسلام علیکم دوستو آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور کہانے کے ساتھ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے چلتے ہیں آج کی کہانے کی طرف ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمن اور نہائیت ایماندار تھا یہودی اس سنار کے کارگری سے بے تہاشا منافع کمہ رہا تھا مگر اسے مناسب معافضہ نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ مامشکل گھر کا خرچہ چلا پاتا تھا یوں ہی کاب کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنے کلیل آمدنی سے کچھ بھی جوان نہ کر سکا بیٹے کی شادی کے لیے گریب سنار نے اس یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار بھانگی یہودی کروڑ پتی نے رقم ادھار دینے سے معذوری زہر کر دی سنار اپنی قسوط کو برا بھلا کے تھا گھر لوٹ آیا ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور تانوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا پریشان حال پیچھا رہا ساری رات تھوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ کام کے لیے دکان پر بھی نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے اس یہودی کے سامنے کھوڑ کر رکھ دی اس میں قیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی نے سوالیا نگاہوں سے کاریکر سنار کی طرف دیکھا کاریکر بولا مالک یہ ہمارا خاندان ہیرہ ہے اسے ہم کو بیچنے اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر کچھ رکم دے دے میں رکم واپس کر کے یہ ہیرہ چھوڑا لگا یہودی راضی ہو گیا یہودی کی رکم سے کارگر نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی پھر دن رات کام کر کے کرزے کی رکم ادا کرنے لگ گیا کرزے کی آخری کی ادا کرنے کے بعد کاریکر نے یہودی سے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریکر نے وہ ہیرہ اس کے سامنے پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گل کر ختم ہو گیا کاریکر نے کہا مالک یہ مصری کی ایک ڈلی تھی جسے میں نے تراش کر ایک نایاب ہیرے کی شکل دے دی تھی کہ آپ جیسا سنا بھی دھوکہ خواہ گیا آپ نے میری آجزی اور درخواست پر کرزہ نہ دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں ہی آپ سے رکم نکنوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لیے بھاگا رہیں اور آپ کی پائی پائی چکا کر سرکھ روح ہو گیا افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی اس لیے میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریکر جہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا اندر سے حیات اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے عیسہ کرنے سے معاشرے سے برائییاں ختم ہو جاتی ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ